ہیلو اسلام علیکم دوستو امید جہاں سب خیریت سے ہوں گے اور میرے یوٹیوب چینل کو فیس بوک پیج کو ٹوٹر کو انسٹاگرام کو اور ٹک ٹوک کو عبدالرفات نون نیوز پر جا کر آپ جا سرچ کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں سب فری ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی آپ نے امید آپ کا ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا جناس پاکستان رکیٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور آج پاکستان رکیٹ بورڈ کے جیمن موسین نکوی صاحب نے قضافی سٹیڈیم لاہور کرنا صرف وزٹ کیا بلکہ انہوں نے وہاں پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور غیر رسمی گفتگو میں جو چیزیں ایکچلی سامنے آتی ہیں ان سے زیادہ بڑی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نہیں سامنے آتی جو صرف انڈسکینڈنگ کے بنیاد پر بتا دی جاتی ہیں یا ہنڈ مل جاتا ہے پھر انیلیسز کرنا ہوتا ہے تو ایک چیز تو جناب تا ہے جو بریکنگ نیوز ہے ریکنفرمیشن ہے کہ ٹیسٹین کی کپتان اور ونڈے کے کرنے کپتان کے حوالے سے بھی سوچ بچار جاری ہے اور لگتا ہے یہ کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو انتظامی ہے وہ حالی شکستوں سے اب وہ جو پینک پٹن ہے وہ دمانے والی ہے اور قرآن فال نراب نکستہ ہے محمد رزوان کے نام پر شاہر مسود کی کپتانی کے حوالے سے بھی سوچ بچار ہے بائیس تاری کو بڑی امپورٹن میٹنگ ہے جس کے اندر تمام سٹیک اولڈرز بیٹھیں گے یعنی کی چیئر میں پی سی بھی بیٹھیں گے کوچز بیٹھیں گ اور ایک یونینیمس ریسیجن ہوگا پاکستان کرٹ کے حوالے سے جس میں صرف فیلس چیز جائے وہ آپ کے کپتانوں کے حوالے سے ہی ہے کیونکہ ڈیزاسٹر جو ہوا بنگلہ دیشے خلاب اس کے بعد رکر بورٹ بہت پریشان ہے اور اب وہ فیصلے لینے والا ہے بارال پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ انہوں نے بہت ساری چیزوں پر آج بات کی غیر رسمی گفتگو تھی آن ریکارڈ تو نہیں تھی لیکن پہلی بات ہے ان کے جو کوٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس کے مطابق ایک تو یہ کہ چیمپنس رافی پوری پاکستان نہیں ہوگی بھارتی ٹیم بھی پاکستان آئے گی اور اس حوالے سے ان کی جائشہ صاحب سے بھی کچھ بات بھی ہوئی ہوئی ہے ریکنفرمیشن شاہدہ بھی نہ ہو آگے چل کے اور ٹویسٹ آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ڈینائر آئیں گے لیکن میرا بھی اپنا یہ خیال ہے میرے سورسز نے بھی مجھے یہ بتایا میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی تو یہ بہت ہی توجہ دیوز ہے پاکستان کرکٹ کے ل اور ساتھ میں جناب جو چیمپنس رافی کے والے سٹیڈیمز ہیں آج محسین رفی صاحب نے بہت تفصیلی طور پر بات کی تمام میڈیا سے انہوں نے بتایا کہ 31 دسمبر تک تو قرداسی سٹیڈیم کے اندر کافیت کا کام ہو جائے گا کراچی کا کام بھی جیسا دسمبر کے اندر تک لیکن پنڈی میں کام کرانا بہت مشکل ہے یہاں سے رینوویشن تھوڑی بہت ہوگی سیٹ لگ جائیں گی کیونکہ پورے سٹیڈیم کو نیا بنانا پڑے گا میرے خیال میں صح سے حصل ہے واقعی پنڈی سٹیڈیم میں اس سٹیڈیم کے اندر آپ کچھ کریں بہت زیادہ آگے پیچھے کریں اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو نیا بنا لیں لیکن جو بریکن نیوز اصل میں پاکستان پرکٹ فینس کے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ میں نے لکھا نا بہت ساری بریکن نیوز ہیں تو ان میں سے پہلی تو جناب نے آپ کو بتا دی کہ اب ایک ہوتل بند رہا ہے قضافی سٹیڈیم کے ساتھ جو کہ ٹیم ہوتل ہوگا پاکستان پرکٹ فٹ بلڈ کر رہا ہے لیک چین پرکٹ فٹ کے بعد بلڈ ہوگا بلڈنگ لے لی گئی ہے ہوتل کے حوالے سے ساری چیزیں تیار ہونے لگی ہیں اور اگر میں رہتا ہے کہ محسین رقی صاحب ہوفولی انشاءاللہ اگر اپنا ٹینور پورا کرتے ہیں میں اس نے نہیں کہہ رہا انشاءاللہ کہ میں محسین رقی صاحب کو بلا وجہ حمایت کر رہا ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا عوضہ ہے دو وزیر داخلہ اور پی سی بی کا میں اس کی ہاتھ میں ہوں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پاکستان کریٹ کے مفاد میں یہ ہی ہے کہ چاہے دو عوضو والا چیئر میں نہیں کیوں نہ ہو لیکن اٹلیس یار ایک کنٹینیوٹی رہے یہ بہت ضروری ہے ورنہ ہوگا یہ کہ ایک نیا چیئر میں بی سی بھی آئے گا اس کو نئے کوچز پسند آئیں گے نئے کپتان پسند آئیں گے اللہ کرے کہ محسین رقی صاحب ان دونوں چیزوں کو ہینڈل کر کے وزیر داخلہ کے طور پر بھی صحیح چلیں ٹرکٹ بورٹ کے طور پر بھی صحیح چلیں لیکن یار پاکستان کریٹ بورٹ کے دیزاسٹر ہے کہ اگر اس وقت پھر تبدیلی ہو جائے تو نہیں ہونی چاہیے اس لیے نہیں کہ میں محسین رقی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں یا ان کا فین ہوں پاکستان ٹرکٹ کے لیے سوچنا پڑے گا آپ کو اور یہ اصول کی بات ہے ہاں وہ تین سال پورے کر لیں اس کے بعد بے شک آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں جو تبدیلی آئے گی اس کا شاہ پاکستان ٹرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا بائی ساری کو جناب یہ بیٹنگ ہے جس کا میں نے کو اپتان کا فیصل ہوگا محمد رضوان is a front runner for all three format لیکن اس میں دو تھی چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں جیسے کہ شان مسعود کے لیے ان کے کوچ گیری کسٹن کا بورڈ موجود ہے بڑ پاکستان ٹرکٹ یا کوچیز یا منٹورز کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا پھر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان ٹرکٹ کے حالی نتائج لیکن اگر آپ analysis کریں اور آپ مجھے بھی بتائیں شان مسعود اور بابر آدم کے ساتھ جو اس وقت ایک bad advantage ہے this advantage وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی form اچھی نہیں ہے بہت زیادہ کوئی runs نہیں کیے شان مسعود نے tested میں ویسے بھی overall اور ابھی بھی انہوں نے کچھ زیادہ runs نہیں کیے پھر اتنی بری شکست ہو گئی رضوان نے پھر runs کر دیا رضوان کے ہاتھ میں چیزیں بہت جا رہی ہیں شاہین رضوان بابر شان مسعود اور پھر سوشکی یہ چار ہی قسم کے باتیں ہو سکتی ہیں سوشکی is too young too inexperience but آپ ان کو groom کر سکتے ہیں the vice captain that is my opinion شاید یہی ہوگا بابر آدم کی problem یہ ہے کہ وہ بہت عرصے سے کپتان موجود ہے criticism بہت ساری چ نہیں حالکہ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو چیمپینس ٹرافی تک کپتان برکار رکھا جا سکتا ہے کیونکہ نئے کپتان کے بعد نہ وقت نہیں ہے لیکن بابر کی اپنی form جو تیس ٹرگرڈ میں سٹیٹلی ہے اور overall بھی اگر دیکھا جائے بہت عرصے سے جن کے شایان شان وہ performance نہیں ہے تو یہ چیز ان کے disadvantage میں چلی آتی ہے ایسے حالات میں شان مسعود کا بھی problem وہی ہے disadvantage کے performance نہیں ہے ٹیم پری طرح آ گئی ہے تو eventually محمد رضوان can be an ideal choice for every format replacement کہ ان کو ٹی ٹوینٹی ونڈے اور ٹیسٹ تینوں نہیں ہوگا کپتان مقرر کیا جائے لیکن محمد رضوان کیا آمی خود بھی بھریں گے کیا وہ چاہتے ہیں کہ دین اور فارمیٹی کپتانی لیں یا پاکستان ٹین کے اندر جو ماحول ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں بہت clarity کے ساتھ یہ خبریں discussion ضرور موجود ہیں but don't forget کہ پاکستان کے رنبورٹ میں اس وقت ایک اور خبر یہ آئی دی کہ یو ہی میں ٹیسٹ ہوگا آپ کو یاد ہے کراچی میں ٹیسٹ ہوگا eventually یہ ہوا کہ پھر وہ خبریں نہیں صح ثابت ہوئی اور آج بھی یہ ہوا موسی نفی صاحب نے بتا دیئے کہ پنڈی اور ملتان میں بنگلہ دیش کے بعد تیسٹ ہوں گے جناب یہ والے انگلینڈ والے ہیں لیکن ملتان میں ایک تیسٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان انگلینڈ کا سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باعث سارے تک ہمیں ان چیزوں کو twisting بہت آئے گا آپ دیکھے گا اس میں شاید یہ بھی آئے کہ جو خبر میں آج دے رہا ہوں کل کو اس کی کوئی update یا modification آ رہی ہو but یہ ضرور ہے کہ seriously considering of the change of captaincy چونکہ بہت سارے لوگ اس کے حق میں ہیں اب بورڈ کے اندر کس کی چلتی ہے کس کی نہیں چلتی ہے یہ فیصلہ آخر میں موسی نفی صاحب کو کرنا ہے لیکن موسی نفی صاحب کے آج باتوں سے کچھ لوگوں نے نتیجہ خص کیا کہ وہ کہیں نہ کہیں اشارہ دے گئے کہ جو coaches mentors یا جو سارے think tank ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کپتانی کی تبدیلی ہو جائے تو محمد رضوان اس حوالے سے ایک choice بن کر رہے ہیں اور شاید آگے چل کے ہمیں یہ خبر پکی ہوتے دکھائی دیں at least ایک یا دو format میں ایک format میں لیکن تینوں format کے حوالے سے فیصلہ 22 تاریخ کو ہوگا دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں بہت بڑا سٹیڈیم بن رہا ہے ہوتل بن رہا ہے جو کہ ٹیم سٹیڈیم کے ساتھ ہی ہوگا ٹیموں کا وہیں ٹھہرائے جائے گا اور اسی طرح اسلام آباد میں جناب ایک اور breaking news دیا کہ نیا اسٹیڈیم بنانے کے لیے محسن نقوی صاحب سرگر میں عمل ہو گئے ہیں آج انہوں نے اس کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا اور انہوں نے بتایا کہ اسٹیڈیم اسلام آباد میں ایک دبائی اور ابودابی کی طرز کا بلکل وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ فرم کو بلا کر بلکل اسی طرح کا اسٹیڈیم بنایا جائے گا پاکستان میں ویسے بھی میں بتاؤں پاکستان ایک تو بات کرنا ہے چیمپنیس طرفی میں سب آئے ٹیم ہے پاکستان پا پھر آپ یوی میں ٹیز لے جائے ڈیزرڈ میں گہنے سے چاہے آپ کو اب تینوں میچ ایک ہی سٹیڈیم میں کرانے کا پڑھ جائے ہیں پاکستان سے باہر جانے والا آپشن بلکل ہی جائے میری سمر سے باہر ہے یہ خبریں آتی بھی کیسے ہیں اور ہم چھاب بھی کیسے دیتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ بلکل کی طرح سینس پریویڈ ایسے ہی ہوگا کہ پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہوگی اب پاکستان کے باہر دانے کا کوئی آپشن نہیں ہے یہ تھی جناب اب تک کی ساری بریکنگ نیوز اور ساری انسائٹ سوریز اور آپ کو بیکگرانڈ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ پھر آپ سے میں نیکس ویڈیو میں آپ کے سوالات کا جواب نو اپنا کیا رکھی کا ٹیک کیر خدا آفیس